اسلام علیکم ویورز میں حسین کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ کے مینیو تو ویورز آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ریسپی کا نام ہے مچھلی مثالے دار بہت سے لوگوں کی فرمیش تھی سپیشل میرے دوست عبد المتین صاحب ان کی فیملی کی بہت فرمیش تھی کہ آپ مثالے دار مچھلی بنائیں تو ویورز میں نے دو کیجی کے قریب مچھلی لی ہے اس کو دھو کے اچھی طرح سے اس کے بعد اس کو سرکہ لگا کر دس سے پندرہ منٹ رکھتیں گے اس کے بعد پھر اس کو شیلو فرائی کر لیں گے تو چلتے ہیں اپنی انگریڈینٹس کی طرف یہ پیاز ہے تین سے چار پیس لیے ہم نے اور ساتھ ہی ہم نے لے لیا ہے ادرک لسن موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر لیے ہیں تین سے چار ہری مرچ ہے ادرک لسن ہے کٹاوہ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کیا ہے مچھلی مسالہ کٹیوی لال مرچ دو چمچ اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے میتھی دانا نمک حسب زائقہ اور سوکہ دنیا لیا ہے دو سے تین چمچ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایک دم تازی حلدی جو ہے پیس کر ڈالیں گے تازی حلدی مچھلی میں بہت ہی بہترین زائقہ دیتی ہے آپ ضرور ایک دفعہ شامل کیجئے اور پھر آپ یاد رکھیں گے کہ میں نے آپ کو بہت مزے کی ٹپ بتائی تھی اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ کے قریب دئی مچھلی کو بہت اچھے طرح سے دھونا ہے اور دھونے کے بعد آپ سرکہ لگا دیجئے کوئی بھی ہیک ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ہم اپنی فش کو کرتے ہیں شیلو فرائی شیلو فرائی ضرور کرنی ہے اس سے تو ایک تو آپ کی جو ہے مچھلی اس کی ہی ختم ہو جائے گی اور دوسرا آپ کی جو مچھلی ہے وہ تقریباً آدھی تو آپ جب فرائی کرتے ہیں شیلو اسی میں گل جاتی ہے تو آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی جب آپ اس میں آپ مثالہ ڈالیں گے تو آپ کو جلدی ہی اپنی فش تیار ملے گی ویورز بہت مزے کی ریسپی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے نئے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک مجھے سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کیجئے میرے چینل کو اور لائک شیئر کیجئے میں ہوں سین کازمی آپ کا بہت تھینک فل رہوں گا ویورز فش ہماری جو ہے وہ شیلو فرائی ہو چکی ہے ہم نے لیا سرسوں کا تیل بڑے دو چمچ لیا اس کو اچھی طریقے سے کڑکڑائیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے میتھی دانا میتھی دانا ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر پکانا ہے جب تک آپ کو ایک خاص قسم کی خوشبو نہ آئے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے میتھی دانا سے اور مچھلی میں بہت اچھا ذائقہ آتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں پیسے وے پیاز ہم نے چار پیاز جائے ان کو اچھی طرح سے پیس لیا تھا ہلکا سا ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم سارے مثالیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں ہری میرچ کٹاوہ دھنیا اور کٹیوی میرچ دائی اور ہری میرچ ہلدی یہ سب ہم شامل کر کے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے ایک کپ کے قریب اور اس کو پکا لیں گے اور پانچ سے چھے بینٹ کے بعد پھر ہم اس میں اپنی فش جو ہم نے رکھی ہوئی شیلو فرائی کر کے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کیلئے ڈھک دیں گے تو ہماری جیٹ پٹ ریسپی ایک دم سے تیار ہو جائے گی بہت ہی اچھے طریقے سے آرام سے آپ نے اس میں پیسز رکھنے ہیں کوئی بھی ٹوٹنے نہ پائے ویورز آپ کی جو مسالے دار مچھلی ہے جسے کچھ لوگ شوربے دار مچھلی کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کے پیسز جو ہیں وہ ثابت رہنے چاہیے ٹوٹنے نہ پائیں اسی کی خوبصورتی ہے جب آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں تو آپ کے پیسز پورے کے پورے نظر آئیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے دس منٹ کیلئے ڈھک دیں گے اور پھر ہم اس کو دیرے سے ہلا لیں گے ہلانا آپ نے چمچ کے ساتھ نہیں ہے اس طریقے سے کپڑے کے ساتھ پکڑ کر آپ ہلائیں گے تاکہ آپ کے جو مچھلی کے پیسز ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں دیکھیں آپ کتنا پیارا کلر آئے مچھلی کا اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے سرسوں کے تیل کی بات ہی کچھ اور ہے جو بھی مچھلی کا سالن ہوتا ہے اس کو چار چاند لگا دیتا ہے سرسوں کا تیل اسی میں بنائیے آپ یہ دیکھیں پیسز پورے کے پورے ہیں اور ایک دم گل چکے ہیں گارنیشنگ کرتے ہیں تھوڑی سی ہری مرچ اور تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے دھنیا ہر دھنیا ہر سالن کی جان ہے ویورز ہمارے پاکستان کی کھانوں میں جب تک ہر دھنیا نظر نہ آئے ہمیں مزہ ہی نہیں آتا اور واقعہ ذائقہ بھی آتا ہے اور ہمارا سالن بھی دکھنے میں بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ویورز میری آج کی یہ ریسپی اور میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا میں حسین کازمی آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کی مشکلات دور کرے اور آنے والا رمضان جو کہ صرف ہمارے پاس پانچ سے چھے دن کی دوری پر ہے وہ آپ کے لئے برکتیں اور خوشی کا پیغام لے کر آئے آمین سمہ آمین اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی